مینہ دے میں بربل نہ ہوں ایک جڑے ایک بجڑے گرستہ کا تاسیر کا سایر ہوں موتا جو داتا دے یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ جہندہ دے جو خلق کو گرمہ دے جو روح کو تھڑپا دے دوستا بھی بات نہایتی مباجر بلو اطراع معذر ماضرین معذر سامین قرآن ملی فرقان حمین سورہ طوبہ کے اندر سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے ساتھ اندرابت کی ہے اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیات جو دوسری جگہ پہ موجود ہیں وہ تو اس فرقان حمین اصلاف کی صورتحال ہیں ان کو ہی تبیم کر رہی ہیں سورہ نسان ربیل فرمایا وَمَا لَكَانَ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِي اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْرِجَانِ وَالْمِدَادِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ اسی طرح یہ فائدہ ختم کر رہی ہے اے مسلمان سنو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتی ہو؟ حالانکہ مظلوم مرد عورتیں بچے جو ظلم و صدق کی چکی میں پس رہی ہیں؟ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہیں گے یا اللہ کوئی اپنے ہاتھ سے ہمارا کوئی مددگار پیرف رہا یا اس بچنی سے جہاں پہ یہ ظلم و صدق ہم سے ہو رہا ہے اس کو نکال کوئی ہمارا غلی کوئی مددگار کوئی ہمارا مہتی پیدا فرد تو اللہ تعالی مومنوں سے اتطاع فرمائے گا ہے باگر تم میں کیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان مظلوم کے پہلے بعد یہ ہے کہ افسوس اس بات ہمارا اسلامی ملک لیکن ہے غیر اسلامی ملک نام اسلامی ہے حقیقت میں غیر اسلامی ہے جو بات تو کہتے ہیں کہ تم میں کیا مسئلہ بات جاتا ہے؟ دنیا کے حدر کہیں جنگ ہو تو اس جگہ کے حدر کوئی اس کو ذکر لیا ہے؟ جانا جو فرمائے کہ آئیمار بڑھ رہو تم جہاں کہیں پھی ہو؟ پہلے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلماتوں کو ایک ملت بلایا ہے یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے ملت بلا گیا جی بڑھ ریاں لگا کے پہنٹ ہوئی ہیں راپس میں لڑی جا رہی ہے؟ پہلا انمیہ تو یاد سے ہاں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصلا کو بھی دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ملت بنایا ہے اور ملت کی کوئی سراد نہیں ہوتی کہ یہ ہماراں بول گئے لوگوں فلاناں گئے لوگوں فلاناں گئے لوگوں فلاناں گئے نہیں اسلام ایک ملت ہے اس میں پھول دنیا کے اگر بھالے ہونا تھا لگہ مثل ملت ب tuv ہونکو اللہ ان لوگ اختلافات میں سو emphasized چھوکوؓ کے مختلا ہو گئے اور چھوک interessante تلیع تا تصویر طرح مادود ہو گئے اور دلوار کو رکھ دیا حکومتیں ان لوگوں کے حوالے کر دیں کہ جو لوگ حکومت کرنے کے حوالے نہیں ہیں یہ ساری نا علمی ہیں یہ سب کچھ نا اسلامی تعلیم کی نا وہ خلاف ہیں بار کب دو بھی ہے پہلا یہ اطلاع کہ وہ جنگ تو اپن کی ہے جی فرسلین کی ہے جی افلاں کی ہے جی ہم وہاں میں کیوں پھو دیں یہ غیر اسلامی جملے ہیں اور یہ جملے قرآن کے خلاف ہیں مجھے سمجھنی آتی کہ یہ لوگ قرآن کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ چھوٹ جو میں کار کر دوں نیمان دے جو آپ قرآن کو نیمان اسلام کو تھی ہے جب آپ قرآن کو اسلام کو ماتے ہیں پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر دیں پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم ان مظلوموں کے لیے کیوں نے لکھتے ہو کیوں جنگ نہیں کرتے ہو کیوں نے لڑتے ہو اگر تمہیں یہ در رہنا ہے موت کا اینما تقولو یدرکن الموت ولو کنتم فی گروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی وہ موت تمہارا پیچھا کر کے رہی ہے اگر تم مضبوط قلوں کی اندر چھپ جاؤ موت وہاں سے تم کو نکالے گی وہاں سے بھی جائے تم کو پگڑ لوگی موت سے تم نیبائی صلب لیکن کتنے یہ صاف قسم میرے الفاظ ہے میں نے کہا کسی تفسیر کی تفسیر میں ضرورت نہیں آگئے پھر دارا مہت کے بارے ہیں اس لئے میں جاتے ہیں مجھے مقابل جائے وہ طاقت ہوا رہے ہیں زہنے کی بڑی ہو گھتے ہیں ان کے باس بڑا فصلہ ہے تجلیل قسم کا بڑی ٹکنلوجی ہے بڑے وہ طاقت ہوا رہے ہیں یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ تو اس زمانے کے عقل بھی تھے کیسے ہوں کس نہ کس میں طاقت ہوا رہے ہیں وہ آج ہی یہ سمجھ لیں تو وہ تن کے ساتھ بھی جاتے کر آگئے اور ان کو بھی فتح کر دیا تو مسئلہ ہی ہے کہ وہ طاقت ہوا رہا ہے کہ سویے تم نہیں نگلتے مظلوم کے لئے حالانکہ تم اگر کہیں بھی چھپ جاؤ نہ موت تمہارا بھی چھپ کریں گی اور تم کو موت آگ کر دے گی یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہر شہر کے اندر کہیں کا برستان ہے ہر پڑ کے ساتھ کہیں کا برستان ہے کھچا کھٹ بھرے ہوئے ہیں مالے لوگ افر ہیں کیا وہ سارے لوگ جنگوں کے لئے شہی ہوئے ہیں ان کو کافروں مارتی ہے نہیں ویسے ہی وہ مر گئے ہیں آپ اس میں لڑتے لڑتے بہن بھائی کے ساتھ اور بھائی بھائی کے ساتھ اے زکین میری ہے اے زکین میری ہیں جی اس طرح کنے جی کوئی کر کے موت مر گئے اور کبستان مر گئے ہوئی کریں کہ آگا رہی گی لیکن شہادت کی موت میں پہلے برد کر گئے ہو کہ قرآن اس کی اتنی تفسیر بیان کرتا ہے اتنی تغییر دیتا ہے کہ شہادت کی موت میں سے کوئی موت نہیں ہے جی اور اس پر جو صورتحال ہے نا جی کہ جس طرح وہ ظالم سارے اکٹھی ہو کے وہاں بے حضورت کر رہی ہیں اور مزہ کے بعد ہی اٹھ کے ان سارے جو ملکوں کے مصلہ بھی آ رہا ہے امدال بھی آ رہی ہیں اور مسمان ملکوں کے اوپر سے گزر جو آ رہی ہیں اور وضع کے لیے فلسطین بھائی کے جو امدال جا رہے ہیں اس سے بڑی جو ظلت ہے اس وقت ہمارے نہیں مارے اس وقت جس صورتحال میں ہم مقتلانہ جی جو بھی دیکھ رہی ہیں جکیر کا قیامت آ جائے نہیں قیامت آ جائے سارے نمج ہیں ہم سارے جس نے پیانا وہ علمیہ نہیں ہے اور جو اس وقت جس ظلت کے ادر ہم جیئے ہیں میں پیٹھ ان کے پاس چھوڑیں وہ تو شہید ہیں شہید ہو رہے ہیں اور جو طریف کو بتاچ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ تو جلدی جناہی ہیں ان کی بات آپ نہ کریں یہ جو ستاور اسلامی مل تماشا دے رہے ہیں اور ان کی قومیں آدمی کھیر کھول کے ادر مشہول ہیں جلاللی اسی طرح لاحوظ آپ کے ادر مشہول ہیں اسی طرح تک ان کی شاکھی ہو رہی ہے گاہ کسی منترین چلے گا اس طرح آپ نے یہ نا ٹور بجا نہیں کرے گی اس طرح یہ مہنی کی نام کے جو ہم کرتے نہیں کریں گے یا ہمارے اگر ہو گئے اس کو ضلوں جب چاہے پھنکھر ضلق ہو رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں اسی طرح شادیاں کر رہے ہیں اسی طرح ناچ گانا ہو رہا ہے اسی طرح میوزک بج رہے ہیں اسی طرح مجھے ہو رہی ہے اسی طرح دانس ہو رہے ہیں یہ سب بڑی کور پر لگتی ہے آپ سروں کے بات نہ کریں مسلمان کو بنا کریں اس سے بڑے بشربی اور بہایا کیا ہو سکتی ہے وہ ہمارے کارے میں در ایک عرصہ ہو جائے ہیں ہم لوگ چارز جن سو بنا کے پیٹھ جاتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کرنا ہی کیوں یہ در فورتی ہوگی ہے اور یا وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بچے خواتین چٹھنی بنا کیوں نے زالوں کو رکھ دیا جی پیس کے رکھ دیا جن پر شربوں کو کوئی شرب یادی آنے چاہیے ہیں ہم اپنے پرگام کو خرد کریں جو پیسہ یادی خرد کرنا ہے چیزوں کی اوپر 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 وہ پیسہ ہدھر مقف کرتے ہیں ان کو دے دینا پر جائے ہیں سارے کے سارے مر جائیں وہ اس سے بہتر ہے کہ جس وقت سورتِ ہاتھ کے عدر اور جس ذلت کے عدر اس وقت ہاں زندہ ہے جناب زمین جگہ دے رہے ہیں ہم سالوں کو ایسے کہ بیچے ایک گھس جائیں ختم ہو جائیں اور اس بشربی کی درکی تو اللہ گزارنا جو گزارے ہیں یا ایو اللہ نے اتنی قرآن ترغیب دیئے جو یا ایو اللہ نے امن احبا لگا ازاقین لگا فی سبیل اللہ بھئی بار بھر تمہیں کیا ہوگیا ہے جہاں تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں نور جیاد کردے تم زمین کے ساتھ دل جاتے ہو اللہ دی تمہیں حیات دے دنے الاخرہ تمہیں آخر کی مقابلے میں دنیا کی زندگی پسانے ہیں پھر اس لیے نہیں کرتے ہونا تم جہاد اس لیے نہیں کرتے ہو لڑتے اس لیے نہیں ہو کہ تم کوئی دنیا پسانے نہیں آخر کی مقابلے میں لیکن یہ بات یار رکھنا کہ دنیا کے زندگی پہلے میں آخر کی مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی ہے پھر تھوڑی کی کہ کوئی مقابلے میں ساتھ نہیں آرہی کہ کس طرح سنجھا جائے کس طرح سنجھا جائے اگر تم نہیں نکلو گئے اللہ کے راہ میں مظلوعوں کو ساتھ دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ توڑ کو دردنار اعظام دے گا اور تمہارے خواہد دوسری قوم کو بدل دے گا تمہارے جگہ بھی اس قوم کو لے آئے گا ملات ادھر کو شیعہ ہوگا اور تم اس قوم کو ساتھ بھی پچاسب ہوگی اور یہ بات تو آپ پہلے ہوتے آنے ہیں کہ غرب کے اندر اللہ کے آخری نمی تشریف لائے اور وہ مقابلے میں وہ ساتھ نہ دیا تو ان سے وہ جو ہے نا قسمہ جو ہے وہ چندگی ہے اور آپ بھی عادیس کے اندر یہ بات ہے آپ والماؤں سے سوشل بیڈیو کے ذریعے سے سنتے آ رہی ہیں حضور نے فرمائے بھی یہ عرب یہ ہے نا وہ حجام کی جیسے تھی کیسے سکے گئی یوٹیوں سے مجھا وہ یہ ہے کہ مردہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے وہ وفادی کی جو کرنے چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بدل کے اب یہ کام جانا عربی نہیں کر سکے گئے اور عادیس کرنا لاتا ہے حضور فرماتے دیں کہ مجھے ایک مشرق سے نا خشبو آتی ہے میرے بینا چانے والے میرے عاشق میں وہ بجائے دیں اور جا کے خطر جو کرنا ہی ہے لوگوں نے اس لئے بھی بجائے کرنا ہے اس سے ہوتا نہیں ہے پر اگری آیت ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہ تم حرکے ہو چاہ تم باری ہو یعنی چاہ تمہارے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے تم اللہ کی راہ میں نکلو تو جیاد کرو یہ تمہارے لئے بیت ہے آگے فرمایا کہ اگر نہ مالِ غنیمت کا ملنا اثار ہوتا سفر اثار ہوتا قوم آگے سخت نہ ہوتی تو پھر یہ دکھلتے لیکن اب چونکہ آگے قوم بڑی سخت ہے جن کے ساتھ مقابلہ ہے وہ بڑی طاقت والے ہیں تو یہ قوم ان کے لئے بڑا مشکت والا ہو گئے جنہیں کریں گے یہ منافقوں کی علامت پیان کی جاری ہے اب یہ ایساں کہا ہے حبیر یہ ان غضوات کی بات ہو رہی ہے جو حضور کے زمانے ہوئی تھے اگر میں مختصر سا بیان کیل جانا ہوں کچھ لوگ حضور کے بات بارگاہ میں تشریف نہ آئے کہ آپ جہاد بھی نہیں جانت سبتے ہماری قائد میں کنبوری ہیں حضور نے ان کو اجازت دے دی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی فرمائے اب یہ حضور فرمائے کہ جہاد کی اجازت آپ سے جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت آپ سے صرف وہ ہی قدر مانگ گا جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے حقیقت فرمائے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آخرت کے اوپر ایمان ہے وہ کبھی بھی جہاد کی اجازت نہیں مانگ گا اور وہ جہاد سے پیچھے نہیں رہے گا یہ دو آیتیں جو ہے سورہ تعالیٰ کی اوپر یہ دو آیتیں پیان کر رہی ہیں ہم کہتے ہیں اس وقت جو ستاہبار اسلامی ملک ہیں جناب یہ ستاہبار اسلامی ملک نہیں ہے قرآن کی یہ دو آیتوں کے روح سے یہ ستاہبار اسلامی ملک ہے قرآن کہتے ہیں وہ یہ ستاہبار اسلامی ملک ہے بندے کا آخرت کیوں اوپر ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی اعزار کی اوپر ایمان ہو وہ اللہ کی رہا کوئی جہاد نہ کر یہ وہ یہ ستاہبار اسلامی ملک ہے یہ وہی بتا دم کرے گا جو منافق ہے وہ جہدہ جہاد بیان تو یہ جو سارے پیٹھے کماشہ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں نہیں لڑتے ہیں بیمان ہے جوان ان قدر ایمان نہیں ہے ان قدر ایمان ہوتا نا جندت کی تڑب ہوتی اللہ تعالیٰ کہے دیدار کی تڑب ہوتی شہادت کا جنبہ ہوتا شہادت کی موت کی تمنہ ہوتی یہ ایک میڑے کی تاخیر نہ کرتے یہ تھے تنیاں کے ادھر بڑے بڑے تھے کوئی انہیں پلا زہن بھائی کرتے ایک نے بڑے 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 پلا زہن بھائی کرتے یہ لڑے گئی ایک بزہن لگے ایک بڑا لگے جناب میں ساری مغربہ یہاں پہ آتے ہیں سارا جسرین کے لگے کی یہ کاروں کا ہے یہ لڑے گئی اسی طرح یہ سب لوگوں نے بڑے بڑے محلہ بڑے بڑے پلا زہن بھائی کرتے ہیں کوئی بزہن کو لگ جائے جاں کوئی گئے جائے جائے یہ جیان کریں گے یہ دنیا دار لوگ ہیں دنیا سے موقع کرنے والے اگر چل کرنا آپ مسلمان ہیں لیکن یہ مسلمان ہیں نہیں یہ مسلمانوں کے دوسری صورت ہے جس کو منافق کبھا کر رہا ہے آپ کبھی پینا کہا کریں کہ دنیا کا در اسواب میرے ہیں کوئی ستاون اسلامی خورت ہے بلکی بلو کہیں قرآن کو پڑھنے کے بعد دنیا کے ادر ستاون منافقوں کے خورت ہیں بلکی تو کافر ہے وہ بطلب کدنے ہیں وہ تو کافر علی لیلان ہیں تو یہ ستاون منافقوں کے خورت ہیں وگرنا اگر یہ اسلامی خورت ہوتے تو انہوں نے ایک لنے کے تاخلیر نہیں کرنے دی جناب انہوں نے پوچھنا تھا آر یا آر ہوتا انہوں نے اجزار نہیں کر دی یہ بات کس نے آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھ کے آپ کو سنائیے ہم لوگ جو بیٹھے ہیں گنتی کرتے رہے ہیں یا اسلامی کتنی بھول کیا تو وہ کچھ نکاہ رہے ہیں یہی اپنے گنتی چاہیے کرجی اپنے گنتی جو ہے وہ تدیل کرنے یہ گنتی نہ کیا کریں کہ اسلام علیہ السلامی بھول گئے ہیں اس کو نکانے ذہن سے اپنے بھول آگے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے والدین دعا ہے ہمیں یہ نامر کی تخفیقت اللہ تعالیٰ فرمائے 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 فرمائے